اللہ الرحمن الرحیم کاروان سلطان کربلا اس وقت جو ہے تفلان مسلم پر ہے مسیم میں ممنی زیارت کرے اور کاروان سلطان کربلا کے جو زبوار ہیں وہ اس وقت مسیم میں زیارت کر رہے ہیں ممنی زیارت کرے اور کاروان سلطان کربلا کے جو زبوار ہیں اس وقت مسیم میں جناب مسلم کے بچوں پر تفلان مسلم پر جناب مسلم کے سلام کر کے بچوں کے یہ بتائیے جو دو بیٹے آپ کے ساتھ تھے ان کا کیا ہوا جو میرے ساتھ تھے ہم کا تو یہ ہے مسلم لیکن جو آپ کے ساتھ تھے وہ کیا ہوا تو جناب مسلم کے سر سے آواز آئے کہ مجھے ان کا کوئی خبر جناب مسلم کے بچے بہرحال یہ زندان میں رہے اور زندان دروگر زندان مستقل بدلتے رہتے تھے ایک مرتبہ جب کالا رنگ کا زندان ان کے اوپر مسلط ہوا تو بڑی سختی تھی بڑی وہ تھی اتنا کم پانی ملتا تھا کہ پیاس بھی نہیں موچتی تھی کھانا اتنا کم ملتا تھا کہ پیٹ بھی نہیں بڑتا تھا اس لئے یہ بچے دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں جو بھی پانی اور کھانا ہوتا تھا اس سے جار جب وہ زندان کالے رنگ کا آیا تو انہوں نے کہا کہ اے امو اے چچا آپ میں ہمارے بلال کی شباہت آتی ہے جناب بلال صحابی رسول جو موزین رسول کی کہا کہ وہ تو صحابی رسول ہیں تم کون ہو تو بچوں نے کہا کہ ہم اولاد مسلم ہم صفیر حسین کے بیٹے ہیں بس جیسے اس نے سنا فوراً اپنے آپ کو قدموں پر گرا دیا اور کہا شہزادو مجھے معاف کر دینا میں نے تمہیں پہچانا تھا مجھے معاف کر دو اور اس کے بعد کہا کہ میں زندان کا دروازہ کھوڑ دیتا ہوں تم چلے جاؤ بچوں بچے اہلِ بیعت کی گھرل سے تاملورت پر دیکھیں دروازہ زندان کھول دیا گیا بچے زندان سے باہر آئے کوفے کی گلیوں سے نہ بلت تھے نہیں جانتے تھے کون سے راستہ کہاں جا رہا ہے کون سی گلی کی جگہ تھی پوری رات کوفے کی گلیوں میں دیتا ہوں جب صبح نمودار ہوئی تو دیکھا کہ باہر راستہ یہ جاتا ہے تو آپ گئے اور نہرِ فراد کے کنارے درخت کے کھجور جو درخت تھے وہاں پر کھجور کے درخت پر بیٹھ گئے کہ جب کوئی آئے گا تو ہم اس سے راستہ پوچھیں گے کہ مدینہ کا راستہ ہے اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک خاتون اپنے غلام کے ساتھ پانی لے کرنے آئی اور اس نے